برکہ خان جسے برکہ خان بھی کہا جاتا ہے بارہ سو نوک و برہان خلدون میں پیدا ہوا جو کہ منگولیہ کا علاقہ ہے برکہ خان جوشی خان اور سلطان خاتون کا بیٹا تھا طریق دان لکھتے ہیں حلاقو خان مکہ مدینہ اور بیت المقدس پر حملے اور قبضے کا منصوبہ بنا کے بیٹا تھا مگر اسے سب سے باز رکھنے والا برکہ خان ہی تھا تو مزید ویڈیو کی طرح بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور اگر ویڈیو پسند آیا تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تو بڑھتے ہیں مزید ویڈیو کی طرف بارہ سو نتیس میں برکہ خان نے اپنے چچا ازاد بھائیوں کے ساتھ مل کے اپنے چچا او گیڈی خان کو بطور عظیم خان تسلیم کیا اور ان سے الہاق کیا بارہ سو چھتیس میں اپنے کزن باطو خان کی زیرے نگرانی برکہ خان شبان سنکور اور باقی کزنوں نے مل کر ڈیر لاکھ کا لشکر تیار کیا جو کہ بلغاریہ اور روس پر حملے کے لیے تیار تھا مگر اسے روک دیا گیا بارہ سو نتالیس میں برکہ خان نے میر کیت پر قبضہ کر لیا اور وہاں کے سربراہ کو گرفتار کر لیا اپنے چچا ازاد بھائی باطو خان کی زیرے نگرانی اس نے موہی کی جنگ میں حصہ لیا اور ہنگریوں کو تباہ کر ڈالا اب آتے ہیں برکہ خان کے اسلام قبول کرنے کی طرف برکہ خان کو راستے میں ایک کاروان ملا جو بخارہ کی طرف جا رہا تھا جو کہ ایک مسلمان کاروان تھا برکہ خان ان سے ملا ان سے ان کے مذہب کے بارے میں پوچھا تو اسے اسلام میں دلچسپی ہونے لگی اور ان لوگوں کو کہا کہ کوئی ٹائم آپ لوگ میرے پاس قیام کریں تاکہ میں آپ کے مذہب کے بارے میں مزید جان سکوں جب کاروان کے لوگوں نے برکہ خان کو اسلام کے بارے میں بتایا تو جیسے جیسے اسلام کے بارے میں اسے معلوم ہوتا گیا تو وہ اور زیادہ اسلام کو پسند کرنے لگا آخر کار اس نے اسلام قبول کیا اور اپنے کزن تیمور کو بھی اسلام قبول کرنے کے لئے قائل کیا بارہ سو باون اسوی میں برکہ خان نے باتو خان کی جگہ لی برکہ خان کولڈن ہارڈ کا حکمران تھا جو کہ منگول سلطنت کی ایک تقسیم میں سے تھا بارہ سو ستامہ سے لے کر بارہ سو چھا سٹ کے دوران وائیڈ اور بلو ہارڈ کو جوڑنے میں کامیاب رہا وہ منگول سلطنت میں اسلام قائم کرنے والا پہلا شخص تھا دن بدن اس کی اسلام سے محبت بڑھتی جا رہی تھی جب اسے معلوم ہوا کہ ہلاکو خان کس طرح مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے تو اس نے ہلاکو خان کے خلاب بغاوہ شروع کر دی برکہ خان نے نہ کہ خود مسلمانوں کے لئے جنگ لڑی بلکہ جو جو مسلمانوں کے حق کے لئے کھڑا ہوا اس نے ہر طرح سے ان لوگوں کی مدد کی ہر وہ شخص جو مسلمانوں کے حقوق کے لئے کھڑا ہو رہا تھا برکہ خان اسے جنگی سامان بھی دھی رہا تھا اور سونے سے بھی ان کی مدد کر رہا تھا تاریخ دان لکھتے ہیں کہ ہلاکو خان کی مسلمانوں سے نفرات اس قدر بڑھ چکی تھی اور اس کے سر پر طاقت کا نشائے اس قدر سوار ہو چکا تھا کہ وہ مکہ مدینہ اور بیت المقدس پر حملہ کرنے کی سازشیں کر رہا تھا برکہ خان کو جب اس بارے میں معلوم ہوا تو اس نے کافی زیادہ محاضوں پر ہلاکو خان کو الجھا دیا جس کی وجہ سے اس کی یہ پلینیں کسی طور پر کامیاب نہ ہوئی برکہ خان نے مصریوں اور جو تاتاری مسلمان ہوئے تھے ان کی ہر طرح سے مدد کرنا شروع کر دی جو لوگ بھی منگول سلطنت اور ہلاکو خان کے خلاف کھڑے ہو رہے تھے برکہ خان نے ان کو جنگی اسلے دولت اور خوراہ کی کمی نہ ہونے دی بارہ سو ترے سٹھ میں ہلاکو خان کے لشکر کو بہت عبرتناک شکستی بارہ سو چھا سٹھ میں برکہ خان جب ہلاکو کے بیٹے ابا خان پر حملہ کرنے جا رہا تھا تو دریائے کیورا کے مقام پر وہ بیمار ہو گیا اور وہیں پر اس نے وفات پائی